انسان دنیا کے اندر جب کسی لمبے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس سفر کے لئے انتظامات اور ارینجمنٹس بہت پہلے سے شروع کر دیتا ہے اگر آپ کو پاکستان سے امریکہ یا کینیڈا جانے کا اتفاق ہوا ہو یا اس کا ارادہ ہو اور پہلی دفعہ جا رہے ہوں تو آپ کو جانے سے کئی مہینے پہلے اس کے ارینجمنٹس اور انتظامات کرنے پڑتے ہیں بہت عرصہ پہلے ڈاکومنٹیشن کا پروسس شروع ہوتا ہے ویزا لگنے کے لئے ویزا لگوانے کے لئے جو ڈاکومنٹس شہی ہیں اس کا ارینجمنٹ ہوتا ہے پھر ویزا لگایا جاتا ہے پھر ائرلائن کی بوکنگ کی جاتی ہے پھر اگر وہاں پر جا کر ہوتل میں ٹھہرنا ہے تو اس ہوتل کی بوکنگ پہلے سے کی جاتی ہے وہاں پر موسم کیسا ہوگا سردی ہوگی یا گرمی ہوگی اس کے حساب سے کپڑے کون سے لے کے جانے اس کا انتظام پہلے کیا جاتا ہے گویا اس جگہ پہ اس منزل پہ پہنچ کر جن چن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو جو ہماری ضروریات ہیں ان ضروریات کا انتظام انسان پہلے سے کر کے جاتا ہے مرنے کے بعد بھی ایک ایسا سفر شروع ہونے والا ہے جس کے اندر ہماری کچھ ضروریات ہیں اور وہ ضروریات ایسی ہیں جن کا انتظام ہمیں مرنے سے پہلے اس زندگی کے اندر اندر کر کے جانا ہے میدان محشر ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہمیں کچھ ایسے احوال پیش آنے والے ہیں کہ اگر ان احوال کا انتظام ہم نے مرنے سے پہلے ابھی نہیں کیا تو وہاں پر آن سپارٹ کوئی ارنجمنٹ نہیں کیا جا سکے گا دنیا میں جب گرمی کا موسم آتا ہے ہمارے ہاں تو 45-50 ڈگری سنٹی گریڈ 45-50 ڈگری سنٹی گریڈ تک جب گرمی پہنچتی ہے تو ہدایات دے دی جاتی ہیں کہ سورج میں دن کے ٹائم پہ دھوپ کے اندر مت نکلیں اور اگر نکلیں بھی تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہیں ہو تو گویا دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سختی سے احکامات بھی دی جاتے ہیں ہدایات بھی دی جاتی ہیں کہ ایک تو سائے کا انتظام ہو اور دوسرا پانی کا انتظام شدید گرمی کے اندر یہ دو چیزیں اگر ہوں تو گزارہ ہوتا ہے اگر یہ نہیں ہوں تو انسان کے لئے بڑی مشکل ہو جاتی ہے میدان محشر کے اندر بھی کچھ ایسے احوال پیش آئیں گے کہ جب سب لوگوں کو اس میدان کے اندر اکٹھا کیا جائے گا تو وہاں پر بھی ایک چٹیل میدان ہوگا اور کسی قسم کا کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا سوائے ایک سایہ کے وہ ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ اب اللہ کے عرش کا جو سایہ ہے میری آپ کی یہ ضرورت ہے کہ جب ہم مر کے وہاں پر پہنچیں اور میدان محشر کے اندر ہوں جب وہاں پہ میدان محشر کے اندر حشر کا میدان جب قائم کیا جائے گا اور وہاں پر جو وقت ہے وہ ایک دن وہ آدھا دن جو ہے وہ کتنا ہوگا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار و نصف یوم من خمسین الف سنہ کہ آدھے دن کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی پچاس ہزار سال کے برابر اور پچاس ہزار سال ہم نے وہاں پر گزارا وہاں پر کھڑے ہونا ہے اور سورج جو اس وقت ہماری زمین سے تقریبا نو کروڑ ستر لاکھ میل نائنٹی سیمن میلین مائلز کے ڈسٹنس کے اوپر ہے زمین کا اور سورج کا فاصلہ نو کروڑ ستر لاکھ میل ہے یہ کلومیٹرز میں تقریبا پندرہ کروڑ پندرہ کروڑ کلومیٹر کے برابر بنتا ہے یہ اتنا لمبا فاصلہ ہوتے ہوئے جب گرمی میں پینتالیس پچاس ڈگری سنٹی گریٹ پہنچتا ہے ٹیمپریچر تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا اس دن سورج ہمارے کتنے قریب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدن شمس یوم القیامت من الخلق حتی تکونا منہو کم اکتار میل کہ قیامت کے دن اس سورج کو ایک میل کے فاصلے پر لائے جائے گا اس کا فاصلہ ایک میل ہوگا اب میری آپ کی ضرورت یہ ہے کہ جب اتنی شدید کرمی ہو سورج ایک میل کے فاصلے پر ہو اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے وہاں پر موجود نہیں ہو تو ہم مرنے سے پہلے پہلے اس چیز کا ارینجمنٹ کر کے جائیں کہ ہم اللہ کے اس عرش کے سائے کے نیچے ہوں ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سائے نصیب فرمائے اب یہ ارینجمنٹ جو ہے وہاں جا کر نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جب جا کے پہنچے اور گرمی لگی اور دیکھا کہ اب سخت گرمی ہے سورج ایک میل پہ آ گیا ہے تو وہاں پہ عرش کا سائے مویسر ہے تو چلو چلے جاتے ہیں اس کے نیچے چلے جاتے ہیں اس کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں پچاس زار سال جب گزر جائیں گے تو ہم لوگ پاپس آ جائیں گے اپنی جگہ ایسا نہیں ہے وہاں پر عرش کے سائے کے نیچے صرف وہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی اس عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہونے کی اجازت دیں گے اور وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سائے نصیب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات طرح کے ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سائے نصیب کرے سات طرح کے لوگ سیون کیٹیگریز آف ٹی پر ان میں سے سب سے پہلی کیٹیگری ہے جو کون ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عادد ایسا حکمران جو انصاف کرنے والا انصاف کرنے والا حکمران جس کو اللہ نے حکمران بنایا ہو اور وہ اپنی ریایہ کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہو ان کے حقوق کا خیال کرتا ہو ان کی ضروریات کا خیال کرتا ہو ان کے مال کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کرتا ہو انصاف کرنے والا حکمران یہ پہلا کیٹیگری ہے دوسری کیٹیگری کون انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سائے نصیب کریں گے شابن نشاء شابن نشاء فی عبادت ربی وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزر گی یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ انسان جس کی جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری بلکہ پل خصوص یہ فرمایا کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری تیسری کیٹیگری کونسی ہے فرمایا رجل قلبہو معلکم فی المساجر وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے جب وہ مسجد سے نکلتا ہے اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے لیکن ذہن اس کا مسجد کی طرف اٹکا رہتا ہے کہ کونسا وقت ایسا ہو کہ میں دوبارہ مسجد میں جاؤں چوتھا وہ شخص فرمایا وہ دو شخص رجلان تحبف اللہ وہ دو شخص جو اللہ کی محبت اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اسی محبت کی وجہ سے اکٹے ہوتے ہیں اور اسی محبت کی وجہ سے جدا ہوتے ہیں گویا کہ ان کا تعلق ان کی محبت آپس میں کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں ہوتی آج تو ہمارے ہاں ایک بڑا احتمام کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلقات بناو کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس انسان سے کسی جگہ پھر ضرورت پڑ جائے اور فرمایا کہ کہتے ہیں کہ کوشش یہ کرو کہ پولیس والا ڈاکٹر لائر اس طرح کے جتنے بھی پیشے ہیں یہاں پر آپ کا تعلق ضرور نہ چاہیے کہ ان سے کہنے کی واسطہ ضرور پڑتا ہے تو گویا آج ہمارے ہمارے تعلقات کی بنیاد صرف دنیاوی غرض ہے یہاں پر کیا فرمایا وہ دو شخص وہ دو شخص جو آپس میں ملتے ہیں اور آپس میں محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر اسی محبت پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی محبت پر الگ ہوتے ہیں پانچوں وہ شخص ہے کہ جس کو حسب نصب والی حسین و جمیل عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے یہ کہہ کر اس کے گناہ سے ہٹ گیا انہی خاف اللہ اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس نے اس کی دعوت کو رد کر دیا یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت دی کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی فرمایا کہ ذات تو منصب والی اس کے وہ خاندان بھی انچا اور حسین و جمیل بھی ہو خوبصورت بھی ہو اور انچے خاندان کی بھی ہو کیونکہ تب ہی تو ٹیمٹیشن زیادہ ہوتی وہیں پہ تو رکنا مشکل ہے اگر تو دیکھنے بھی خوبصورت نہیں ویسے ہی نہیں تو ٹیمٹیشن نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی سیچوئیشن ہو کس طرح کی عورت دعوت دے اس وقت اپنے آپ کو روکے اور یہ کہے کہ انہیہ خاف اللہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ انسان بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے اب چھڑی کا ڈگری کیا ہے کہ وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا ہو اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتانا لگا کہ اس نے صدقہ کیا ہے گویا کہ اتنا چھپا کے صدقہ کیا کہ اسے اپنے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کسی کوئی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس نے صدقہ کیا ہے یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ کرنیچے ہوگا ساتھوں وہ شخص ساتھوں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے ڈر سے اللہ کی محبت سے اللہ کی عظمت سے اس کی آنکھوں میں آنسو بیا نکلے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے یہ شخص بھی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا تو گویا یہ یہ وہ ساتھ شخص ہیں یہ وہ ساتھ کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے تو پہلی ضرورت ہماری شدید کرمی میں کیا ہوتی ہے سایہ کی تو جو سایہ وہاں پر موجود ہے وہ صرف اور صرف عرش کا سایہ ہے ان ساتھ کام یہ ساتھ کام ہم کریں گے یہ ساتھ طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا انشاءاللہ دوسری ضرورت ہماری پانی کی شدید گرمی کے اندر ایک سایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو سایہ کی ضرورت تو پوری ہوگی ہمیں پتہ لگ گیا کیا ایسے عمال کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے اب دوسری ضرورت ہے پانی وہاں پر پانی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں پہ کنوہ لگا ہوا ہے کہیں پہ پانی کے نہر بہ رہی ہے تو اپنی مرضی سے جس نے جو چاہا فی لی ہے وہاں پر پانی صرف اور صرف صرف اور صرف حوضہ کوسر ہوگا حوضہ کوسر کے علاوہ وہاں پر کوئی پانی وہاں پر موجود نہیں ہوگا اور اس حوضہ کوسر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اللہ تعالی نے کیا فرمایا انعاتینکالکوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ ان کو کوسر دیا حوضہ کوسر اب حوضہ کوسر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھڑے ہوں گے اور وہاں پر بہت سارے لوگ جائیں گے پانی پینے کی خاطر کافر بھی جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہٹا کے دور کر دیں گے کہ حوضہ کوثر پہ کافر پانی نہیں پی سکتا مسلمانوں میں سے بھی بہت سے جائیں گے لیکن سب کو حوضہ کوثر سے پانی پینہ نصیب نہیں ہوگا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیسے پیشانیں گے آپ ہمیں اتنے مجمع کے اندر کیسے پیشانیں گے کہ ہم آپ کے امتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں اور پیشانیاں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے میں اس چیز سے پیشانوں گا کہ یہ میرا امتی ہے کیا فرمایا کس وجہ سے چمک رہے ہوں گے من اثر الوضو وضو کی وجہ سے اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جو شخص نماز کا احتمام نہیں کرتا وضو کا احتمام نہیں کرتا وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوزے کسر کے پانی سے محروم ہو جائے گا اس وقت اس پانی کے علاوہ اور کوئی پانی میسر نہیں ہوگا تو گویا سایہ اللہ کے عرش کے سایہ کے لئے سات کٹیگریز ہیں ان کے اوپر عمل کریں پانی کے لئے ہمارے لئے جو ایک سب سے اہم چیز ہے وہ کیا فرمایا نماز جو شخص نماز کا احتمام کرتا ہے وضو کا احتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوزے کسر کا پانی نصیب فرمائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی حولناکی سے بچائے اور ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حضر کوسر کا پانی نصیب فرمائے وآخر التعوان الحمدللہ رب العالمين